جس لوگ ڈاؤن کے پریئیڈ میں جس لوگ ڈاؤن کے بارے میں کہا کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف یعنی آپ گھر پہ بیٹھے رہیں گے تو آپ بلکل سیف رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹو زیڈ ایویلیویل ہے پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے اے ریویو ویڈیو ہے اور ہم اس میں جانیں گے کہ کس طریقے سے ہم گروسی تھیم کا یوز کر کے ایک اچھا سا بہتر سا بہتر ویبسٹ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی منمم بجٹ میں آپ کو بنا سکتے ہیں اپنے گھر بیٹے بنانا چاہے بنا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں یہ سارے چیزوں کی گئی ہیں یہ کسٹمائز کی گئی ہیں میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پندرہ منٹ میں کس طریقے سے آپ ویبسٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے یہ پورا ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ آپ پندرہ منٹ میں اپنی ویبسٹ جو کس طریقے سے بنائیں گے پورا میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا یہ وہی تھیم ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا یہ فورٹی نائن ڈالر کے تھیم ہے آج میں آپ کو اس ٹائم جو دکھایا تھا آپ کو یہ دکھایا تھا کہ آپ کس طریقے سے ڈرائگ ڈڈروپ کوئی پریشانی کہ آپ جو آرام سے اپنی ویبسٹ پندرہ منٹ میں بنا سکتے تھے یہ گروسری تھیم کا یوز کر کے جو فریش کلو ویبسٹ جو دیکھ رہا ہے آپ کو کتنا لک اینڈ فیل دیکھ رہا ہے بہت زبردست لک اینڈ فیل اس کا دیکھ رہا ہے تو اس ٹائپ کو لک اینڈ فیل اگر آپ کو بنانے ہو تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں کس طریقے سے بنائیں گے اس کا پورا میں آپ کو اے ٹو زیڈ ریویو کرنے والا ہوں اور بتانے والا ہوں کہ کہاں سے کیا چیز چینج کریں گے کیونکہ اس سے پہلے والے جو ویڈیو تھیں اس ویڈیو میں میں نے ساری چیزیں بتائی تھی لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ سر لوگوں کہاں سے چینج کریں گے وہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہاں پہ اس کا وہ ہیڈر چینج کریں گے اس لئے پتہ نہیں چل رہا تو یہی ساری چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں کہ ساری چیزیں کسٹمائز ہیں اور اے ٹو زیڈ میں آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک میں سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کیا کیا کریں گے نہیں کریں گے ٹیک فرسٹ رفول یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا رہے گا کہ اس میں آپ کو پہلے پروڈکٹس اپلوڈ کرنی رہے گی سب سے پہلے آپ پروڈکٹس اپلوڈ کر لیجی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ سارے اپلوڈ کر لیجی آرے میں اے ٹو زیڈ میں سارے چیزیں آپ کو دکھانے والا ہوں بتانے والا ہوں کہ کہاں پہ کیسے کریں گے جی تو بیل سٹارٹ ہم پورے اے ٹو زیڈ ریویو کر دیں گے جی کہاں سے کیا چینجز آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹیک ہے یا اس طرح کی وفشارٹ آپ بنا سکتے ہیں یہ جو چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کو جب میں نے یوز کیا ہے اس کے لیے ایک پلگن کی جگہا یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں وٹس اپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پلگن کا یوز کیا ہے جو اس theme میں already نہیں ہے یہ extra پلگن ہے اس کے علاوہ جب آپ open کریں گے اس کو جس کو open کرنے کے بعد بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے order on وٹس اپ اس کے لیے بھی ہم نے ایک پلگن کا یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے آپ جیسے یہ زوم کا option نہیں آ رہا ہے اگر آپ زومر لگانا چاہتے ہیں تو اس میں زوم کا بھی option لگا سکتے ہیں جی آپ زوم کا option بھی لگا سکتے ہیں تو یہی سارے چیزیں میں دیکھنا چاہتے ہیں بتاؤں گا کچھ کس طرح سے آپ کریں گے نہیں کریں گے تو بھی سٹارٹ اب ہم چلتے ہیں ہاں ڈیش بورڈ میں اور ڈیش بورڈ میں آنے کے بعد یہاں پہ میں open کر لیتا ہوں اس کا home page بھی اور ڈیش بورڈ بھی تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ products upload کریں یہ جو products کہے جائیں گے یہاں پہ theme install کرنے کے بعد آپ کیا کریں theme install کر لیں گے اس کے علاوہ plugins وغیرہ سب کچھ install کر لیں گے آپ theme install کرنے کہاں سے کریں گے theme install میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ wordpress install کر لیے wordpress install کرنے کے بعد آپ theme install کریں گے right ٹھیک ہے theme install کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا رہے گا theme install کہاں سے کریں گے theme install یہ آپ یہاں سے جائیں گے reference میں اس کے بعد theme میں wordpress install کرنے کے بعد کا یہ کام ہے ٹھیک اس کے علاوہ یہاں پہ theme install کریں گے add to new کر کے theme install کر دیں گے اور جو باقی کے چیز ہیں وہ سارے چیزوں کو delete کر دیں گے کیوں reason یہ ہوتا ہے کہ جو باقی کے چیزوں میں وہ اگر رکھیں گے وہ سب چیز ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آہ چیزوں کو slow کر دیتا ہے اس وعیسے باقی کی جو theme سارے ہیں باقی کی plug-ins ہوگا رہے ہیں جو use نہیں ہوتے اس کو آپ delete کر دیجئے ٹھیک ابھی ایک point ہو گیا آپ کا theme upload کا جب آپ کا theme upload ہو جائے تو پھر آپ plug-in کو سارے plug-in کو activate کر لیجئے plug-in activate کرنے کے لئے option یہاں پہ آ جائے گا وہ سارے plug-in کو آپ activate کر لیں گا آرام سے easily آپ activate کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر زیادہ جان کرے ہو کہ چاہیے کہ plug-in کس طرح سے activate کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو آپ میں یہ ویڈیو جو جس میں لکھا ہوا ہے تھا کہ how to create grocery website within 50 minutes یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا مہینے wordpress install کرنے سے لے کر آگے تک سب کچھ بتایا ہے ٹھیک ہے تو وہی چیز میں آج یہاں پہ آگے کی level کی چیزیں بتا رہا ہوں بتا آپ کو اب اس کے بعد جو کام آپ کو کرنا ہے second number پہ کہ آپ کو اوکومرس کے set up کرنی ہے اوکومرس کے set up کے بعد آپ کو products ڈالنی ہے تو آپ کے پاس اگر products پہلے سے پڑا ہوا ہے تو آپ اس products کا بھی use کر سکتے ہیں اگر products نہیں پڑا ہوا ہے تو آپ یہاں سے add new کر کے آپ اپنا products ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ add new کریں گے جیسے ابھی میں ایک test کے لئے تو ڈال کے دکھا رہا ہوں اب products بھی دو تین طرح کے ہوں گے یہاں پہ add new یہاں پہ test یہاں پہ products آپ دو تین طرح کے دیکھ سکتے ہیں simple products ایک جو ہے variable products simple products variable products اور external products اور ground products میں different یہ ہوتا ہے کہ simple products آپ ایک ہی products کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں ایک ہی چیزوں کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی variation نہیں ہوتا ہے attribute نہیں ہوتا ہے جیسے یہ ہے simple products کے مثال ٹھیک ہے اس میں کوئی attribute نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ایک کرو کیا ادام ہوگا 100 قرام کا کیا ادام ہوگا 500 قرام کیا ادام ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے اس میں صرف 100 قرام ہی لکھا ہے کہ 100 قرام کی قیمت جو ہے اتنے روپیز ہیں 6 روپی ہے دکھا رہا ہے اس پر ٹیک ہے سمی اس طرح اگر 100 قرام کی قیمت لگ ہوتا 200 قرام کی قیمت لگ ہوتا 500 قیمت لگ ہوتا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے اس کو variable product میں ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں سیمپل پروڈٹس کا دکھا دیتا ہوں سیمپل پروڈٹس جیسے کہ آپ یہ مان لے جیسے کسی پروڈٹس کی قیمت 999 اس کی ایمار پی ہیں اور اس کی جو سیل پرائز ہیں وہ سیل پرائز صرف 999 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ہزار کا ہیوز ڈسکاؤنڈ ملیا اس کے بعد آپ کو انیونٹری میں جانا ہے ایک یونک آر ڈی رکھنا ہے جس کے ثورت آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہاں یہ ہمارا پروڈٹس بکرا ہے یا پھر بیچنے والے ہیں یا ہم کچھ کرنے والے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ مینیج سٹوک کر سکتے ہیں آپ کو اس کتنے مینیج سٹوک ہیں تو میں یہاں پہ دس دے دیتا ہوں اور جیسے دو یعنی آٹھ ختم ہو جائے گا تو دو رہے گا تو آپ کے پاس یہاں پہ انفرمیشن آ جا گیا یہ مینیج سٹوک ختم ہو گیا اگر آپ شیپنگ کروانا چاہتے ہیں کسی تھرڈ پارٹی کمپنی سے تو اس کے پیٹنگ کے جو یہاں پہ وہ ہیں لند ہے weight ہے تو آپ وہ چیزیں آپ یہاں پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ کے دس میٹر ہے دس سنٹی میٹر پانس سنٹی میٹر جو بھی آپ کے width ہیں چ Cornois یا پھر height ہیں وہ سارے چیزیں آپ اس میں یہاں پہ ڈالیں گے ٹھیک یہ اس کے بعد آپ کے link product آپ چاہتے ہیں کہ اس میں upselling products across selling products بھی آپ اس میں link کرنا چاہے تو آپ کسی بھی products کا یہاں پہ نام search کر سکتے ہیں اور سچ کر کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کریں گے تو کیا ہوگا وہ آپ سیلنگ پروڈکٹس میں دیکھ جائے گا جیسے میں یہ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ جیسے یہ ہیں تو یہ جہاں ہے پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ پروموشن اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ پروموشن ملکہ ایک ہی پروڈکٹ سے آپ ملٹی پروڈکٹس جب پروڈکٹس کر سکتے ہیں تو اس طرح کے چیزوں جب ہوتے ہیں یا کیا جاتا ہے تو اس کو پروڈکٹ پروڈکٹ پروموشن کے نام سے ہم جانتے ہیں ٹھیک تو اس طرح کے چیزوں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کروس سیلنگ پروڈکٹس بھی ایسے ہی بھی ڈال سکتے ہیں جیسے وہ اوپر میں نے ڈالا چھے ہیں مجھے ترکہ آپ یہاں پہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کر یہاں پہ آپ اپنی ساتھ جتنا چاہیں گے دو تین آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایٹریبوٹ ایٹریبوٹ یا سائز اس کے لیے یہ تو جب آپ گرانٹ پروڈکٹ ڈالیں گے تو اس کے لیے ہوگا یہ اس کے بعد یہاں پہ ایڈوانس میں کچھ چیزیں لکھنا چاہ رہے ہیں کوئی نوٹس وغیرہ ہیں کچھ مینیو ہیں لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پہ گیٹ مور آپشن اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میکزیمم کونٹیٹی مینیمم کونٹیٹی نیم یور پرائز اس طرح ایٹریبوٹ اس طرح سارے چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ چیزیں یہ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اس کا حد ہے آپ کو یہاں پہ ٹیگوک ڈالنا ہے اپنا کیٹیگری چوز کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو پروڈکٹس کے ایمیج ڈالنی ہے تو میں ابھی پروڈکٹس ایمیج کوئی بھی ڈال لیتا ہوں کوئی سیمپل کے طور پر میں نے یہ ہی چوز کر لیا ٹیک ہے یہ میں نے چوز کر لیا ابھی میں جو سے دکھانا ہے اور یہاں پہ جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ڈیمو یہ آپ کا کوئی پوائنٹ پوائنٹ کوئی چیزیں ہیں آپ کے پاس تو وہ پوائنٹ پوائنٹ کے چیزیں آپ یہاں جیسے کوئی بھی پوائنٹ پوائنٹ کے چیزیں ہیں اس میں مین من چیز ہیں تو وہ پوائنٹ پوائنٹ آپ یہاں پہ چیزیں ڈال سکتے ہیں بلکل اور اس کا ہوتی چوز کریں گے اور پبلش کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ابھی میں نے کر دیا پبلش جیسے میں نے پبلش کیا تو اب اس کا ویوز دیکھیں گے تو یہ آپ کو دیکھ گیا ہوگا یہاں پہ ویوز ٹھیک ہے یہ دیکھیں سمپل پوڈٹ سے ویوز اس طرح سے دیکھ رہا ہے ہاں ایمیج کی سائز آپ جو ہے بارہ سو آہ نہیں ساری ہزار انٹو آٹھ سو رکھئے ہزار آپ اس کی چوڑائی رکھئے اور آٹھ سو جو ہے اس کی آہ ہائٹ رکھئے تو اس سے ایمیج کی قولیٹی میں دیکھنے میں اچھا لے گا وہ خوبصورت دیکھے گا ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے یہ کوئی ریوی جو میں نے نیچے ڈالا تھا ابھی جو نیچے میں نے ایڈ کیا تھا اس کو آہ یہاں پہ جو نیچے میں نے ایڈ کیا تھا یہ کوئی ریوی ہے یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کیو آئیڈ یہ آ گیا اس کیو آئیڈ یہ کیٹیگری کا نام یہ آ گیا اور یہاں پہ جو ایر ریٹ ہے وہ آ گیا کتنے پسند ڈسکاؤنڈ ہے وہ بھی دکھا دیا اس میں ٹھیک ہے یہاں پہ add to card کریں گے اب یہ تو بات ہو گئی simple products کی رائٹ اگر ہمیں آپے ابھی اگر ہمیں اس کو جیسے یہ ہے dimension اگر یہ بھی دکھا دیا additional information ہے اگر ہمیں اسی چیز کو اگر ہمیں attribute کرنا ہے مطلب یہ ایک ہی products کے ایک کلو ڈیڑھ کلو دو لیٹر تین لیٹر اس طرح کے چیزیں ہیں تو اس کو ہم جب ایک ہی products میں کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے rate بھی الگ الگ mention کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا variable products میں جانا پڑے گا آپ کو variable products مانے کے بعد یہاں پہ آہ سب سے پہلے جو آپ shipping وغیرہ دیکھیں گے اس کا attribute کرنا پڑے گا یہاں پہ attribute آپ کس کی ساتھ سے create کر سکتے ہیں size کی ساتھ سے create کر سکتے ہیں کہ size کیا ہے weight کیا ہے اس کی ساتھ سے attribute کر سکتے ہیں رائک یہاں پہ آپ weight دیتا ہے weight مان لیجئے کہ ایک پانسو گرام weight ہے پھر آپ اس کو جو ہے divide کر دیجئے یہاں پہ پانسو کرام جی ایم اور یہاں پہ divide کیا divide کیسے کریں گے یہاں پہ آہ یہ جو آپ کو کہ اپنا keyword دیکھ رہا backslash backslash کا forward slash forward slash کو آپ آہ shift plus سے press کریں گے تو وہ آپ کو دیکھ جائے گا لیکن یہ چیز میں آپ کو دکھا جاتا ہوں keyword میں جا کے practical keyword میں دکھا جاتا ہوں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آہ اس کو نہیں کر پاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ problem ان کو ہوتا کہنا میں وہ face کرنا پڑتا ہوں ان کو یہ جو keyword ہے اس میں جو دیکھ رہا جو forward slash ٹھیک ہے ایک backslash ہوتا ہے دوسرا forward slash ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دیکھ رہا یہ forward slash اس کو shift press کریں گے یعنی back backspace کے نیچے والا جو button ہے اس button سے آپ یہاں پہ وہ چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے طرف آہ یہاں پہ اب ایک kg ہے تو ایک kg کے طرف ہم اس کو جاتے ہیں اب اس طرح سے دو میں نے وہ ڈال دیا attribute ڈال دیا اب دونے attribute کے ایک kg کی قیمت کیا ہوں گی پانچ سو گرام کی قیمت کیا ہوں گی یہ سب کرنے کے لئے کیا ہم attribute پہ آئیں گے نا variation پہ آئیں گے یہ attribute ہو گیا اب ہمیں variation پہ آنا ہے variation پہ آئیں گے variation کے قوڑی ہمیں click کرتے ہیں اور click کر کے یہاں پہ ہم جائے add کر سکتے ہیں سیم اسی طرح کا variation آپ جہیں area بھی بنا سکتے ہیں area wise کے قوڑی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھے area ہیں تو آپ area wise بھی آپ attribute بنا سکتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا لے دیتا ہوں اس کے بعد میں اسی میں دکھاؤں گا کہ area wise attribute کس طریقے سے بنائیں گے یعنی یوں ہے کہ آپ local business کرنا چاہتے ہیں اور local business کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ local business میں میرا area ہے جیسے پانچ چھے area میں الگ الگ چیز ہیں اور ایک ہی product سے ہیں اس product سے قیمت area کی حساب سے الگ الگ ہے تو اس کا میں rate کیسے change کروں گا الگ الگ تو بھی آپ یہاں سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک kg کی قیمت یہ ہو گئی دو kg کی قیمت آپ کا یہاں پہ یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو save کر دیا بس save کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اور اس میں آگے کوئی کام دوسرا نہیں ہے save کرنے کے بعد یہاں پہ updates کر دینا ہے اب اسی products کو پھر ہم دوبارہ دیکھیں گے جو ابھی ہم نے updates updates کیا تھا یہ دیکھیں گے یہاں پہ multi weight option یہاں پہ choose ہو گیا اب یہ 500 gram کا جیسے select کریں گے تو 500 gram کا rate آ جائے گا اور جیسے آپ اس میں وہ کریں گے ایک kg کا choose کریں تو ایک kg کا rate آ جائے گا انہوں نے یہ mention کر رکھا ہے کہ اتنے سے اتنے تک میں آپ کو ملے گا لیکن کونسی کس کا rate ہے یہ پتہ نہیں ہے جیسے آپ یہاں پہ choose کریں گے تو آپ کو یہاں پہ rate دیکھ جائے گا جہاں یہ اس کے rate ہے ٹھیک ہے اس میں discount بھی آپ کو اتنا مل جائیں گے ایک kg میں جائیں گے تو ایک kg کا یہاں پہ rate آ جائے گا اس کا discount یہاں پہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ rate یہاں پہ change کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہم area کی کہ اگر ہم area باز سے جیسے suppose کہ میں ڈیلی میں ہوں اور ڈیلی کے مجھے اپنے جو area ہے اس میں دو تین area میں کرنا ہے تو کیا میں area کے بھی attribute بنا سکتا ہوں جی ہاں آپ area کے نام سے بھی attribute بنا سکتے ہیں آپ یہاں پہ ڈال دیجئے area ٹھیک ہے اس کے بعد اب جیسے میں یہاں پہ لے لیتا ہوں ڈیلی کہ ڈیلی کا یہ rate ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لے لیتا ہوں آپ کا آہ ممبئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ لے لیتا ہوں آپ کا جیسے نویڈے لیتا ہوں نوڈا ٹھیک ہے تو یہ ایک attribute ہم نے بنا دیا اب اس کو ہم attribute بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں variation پہ اور variation پہانے کے سب کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو کر لیتا ہوں یہ سب میں نے ڈیلیٹ کر دیا یہاں پہ میں نے دو attribute بنا دیا آہ اس کو بھی اس طرح select کر لیتا ہوں یہ attribute ہو گیا اب یہاں پہ variation آ گیا اب variation پہ یہاں پہ سب کو ہمیں ابھی create کرنا ہے one by one کر کے تو جتنے بھی variation ہے وہ سارے variation یہاں پہ آپ کو دیکھ گئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے ایک کی پانسو گرام کے تین variation آ گئے اور ایک کے لیے کہ تین variation آ گئے ٹھیک ہے پانسو گرام اگر آپ کے ڈیلی میں ڈیلی میں rate ہے ایک ہی وقت ساڑ ہے پانسو گرام اگر آپ ڈیلی میں rate ہے تو ان کے کیا cost ہوگی جیسے suppose کہ میرا پانسو گرام ہے ڈیلی میں تو اس کی قیمت جا رہا ہے کہ ایک ہزار نو سو نینیان بے اور اس کے جب سیل پرائز ہے وہ نو سو نینیان بے ہیں ٹھیک ہے اور یہی چیز اگر ممبئی میں جا رہے ہیں ممبئی میں وہاں پہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا ممبئی میں ہم یہاں پہ کریں گے نو سو اسی ٹیک ہے اس کے بعد آپ یہی چیز آپ چلیں گے نویڈا میں تو نویڈا کا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ ہے زیادہ نہیں ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہلک اپل کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ اس طرح کا آ گیا اب یہی چیز اب لے کے چلتے ہیں ہم جو ایک کلو کا ریٹ ایک کلو کا ریٹ ڈیلی میں کتنا ہوگا آہ ممبئی میں کتنا ہوگا اس طرح کا وریشن کے اکوڈنگ اگر ریٹ چینج کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو کسٹومر کس میں آپشن مل جائے گا کہ آپ آپ کے جو کسٹومر ہیں وہ یہ آہ ملٹیپل ایریہ کے اکوڈنگ جو جس کے ایریہ ہیں اس کے اکوڈنگ وہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ریٹ اپنا دینا چاہے وہ بلکل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہی ملٹی ریٹ ریٹ کی حساب سے وہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تیناڑا تیناڑا کے لیے ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں یہ ریٹ ہے ایک سو ایک ہزار نو سو ستر ٹھیک ہے تو یہ ریٹ اس طرح آگے اس کے بعد آپ اس کو کر دی جس سے اب یہاں پہ جو ایٹریویٹ ہو گیا آپ کا وہ ایٹریویٹ جو چینج ہو گیا ایک ایریہ وائز کے اکوڈنگ بھی اور ویٹ کے اکوڈنگ بھی دو طرح کی ایٹریویٹ ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقہ دکھے گا کہ جب ہم ایریہ وائز چوز کریں تو کس طرح دکھے گا دیکھیں یہاں پہ اپشن آگیا کہ آپ کا دو اپشن آگیا ایک ویٹ کا آگیا دوسرا ایریہ کا آگیا جب آپ کس کس ایریہ میں کرنا چاہ رہے ہیں رائٹ تو یہاں پہ آپ چوز کریں گے پانسو گرام اب آپ کو پھر ایک چوز کرنا پڑے گا ڈیلی یا مومبائی یا نیڈا یہ چوز کرنا پڑے جیسے آپ یہ چوز کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپشن آ جائے گا جہاں ڈیلی کے یہ ریٹ ہیں مومبائی کے یہ ریٹ ہیں اور نیڈا کا یہ ریٹ ہیں پانسو گرام ہی ہے لیکن سب کے ریٹ الگ الگ ہیں سیم اس طرح سے ایک کلو کا چوز کریں گے یہاں پہ آپ ایری آبائز بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جیسا ایری آبائز ہم پرائز کس طرح سے ڈالیں گے اس وقت میں نے آپ کے یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دو ایری آبائز تین ایری میں کریں تو اس طرح کے الگ الگ ریڈ بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں یہ تو میں نے ایک ہر ایک پوڈکٹس کے بارے میں بتایا ہر ایک پوڈکٹس کے بارے میں میں ڈالنا چاہیں اس طرح سے گے ٹھیک ہے تو ایری آبائز کے کوڈنگ بھی آپ ڈالٹری آئڈ کر سکتے ہیں جب ویبسائٹ آپن ہوگا ویبسائٹ آپن ہونے کا ٹائم اس میں مینشن آ جائے گا جب آپ کس ایریے سے چوز کرنے کے لاؤپشن آ جائے گا جس ایریے کا چوز کریں گے آپ آپ اور اسی ایریے کے کوڈنگ جو ہے آپ کا ریٹ آ جائے گا جیسے زیف فریش کے کیونکہ جب تو آپ مثال نہیں دیکھیں گے تو آپ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے میں مثال دکھا دیتا ہوں میں اگزامپل دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ سمجھ میں آئے اور وہ چیزیں آپ کو مینشن کر سکتے جیسے یہاں پہ دیکھئے یہ ایریہ آ گیا اب یہ ایریے کے ایکوڈنگ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہا نا تین سو دس ہے جیسے میں یہ ایریہ میں چوز کر رہا ہوں یہاں پہ تو اب اس ایریے کے ایکوڈنگ آ گیا اب یہ ریٹ ویٹ جو بھی پروڈکٹس ہیں یہ سارے اس area کے recording آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں area save ہو چکا ہے تو اس طرح ہے کہ area آپ اپنے choose کر سکتے ہیں اور اس recording rate of delivery کا option آپ یہاں mention کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرا option ہے کہ آپ pin code بھی لانا چاہیں area wise recording تو آپ pin code بھی choose کر سکتے ہیں تو pin code لینے کے لیے کہا جیسے اس کا pin code کس طریقے سے کریں گے جیسے یہ ایک website ہے mahama.in یہاں پہ ہم نے pin code کے recording ہم نے search کیا ہے pin code کے recording بنائے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب میرا دو تین pin code ہے اسی pin code پہ ہم کام کریں اس سے باہر پہ ہم نہیں جائیں تو بھی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں بلکل easily کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جیسے یہ ہے یہ products ہیں اب یہ products اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو pin code وائز دیکھ جائے جیسے یہ ہے یہ pin code وائز ہے یہاں پہ آپ pin code ڈالیں گے اس کو check availability پہ ڈالیں گے کہ یہاں پہ دکھا دے گا جہاں یہ اس pin code پہ یہ products pin code پہ available ہیں آپ یہاں پہ ڈال کیا نامے چیک کر سکتے ہیں آپ لکھا ہوا ڈیلیبر بائی سٹر ڈے اگر میں کہ ایک دن میں ایک دن کا اندر یہ جو ہے ڈیلیبر ہو جائے گا بٹ جیسے آپ یہاں پہ دوسرا pin code چوز کر دیں گے جس جس pin code پہ یہ بندہ یہ ویبسائیڈ آنر جو ہے آہ شپنٹ نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ منع کر دے گا کہ یہاں پہ جائے آپ جائے اس آہیریا میں آپ کا ایویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح گیا خیر میرے خیال سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ اگر ایریا کے کوٹنگ رکھیں گے تو آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ جب اس طرح کا آپ کا پورا product ڈل جائے simple products اور activity products یہ آپ کا تیسرے نمبر کا کاون تھا یہ product پورا ڈل گیا تب آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے logo header سے چلتے ہیں وہ پھر نیچے میں ایک طرف آتا ہوں آپ header سے چلتے ہیں یہاں پہ logo سرچ بار یہ سب کلر وغیرہ جو بھی ہیں یا پھر جو اس کے چیزیں ہیں وہ سب چیزیں آپ چینج کرنا سٹارٹ کریں گے جیسے یہاں پہ grocery تھی میں ابھی میں آپ کو customize بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ پڑے آپ ابھی اس سے پہلے جب میں آپ نے دیکھا تھا وہ صرف دیکھا تھا کہ آپ demo import کر رہا کس طرح کر سیں بٹھا میں آپ کو ابھی customize بتا رہا ہوں اے ٹو زٹ کسٹمائز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ ہیں یہ logo ہیں یہ سرچبار ہیں اور یہ آپ کا وہ چیزیں یہ کہاں سے چینج کریں گے کیسے چینج کریں گے تو آپ یہاں پہ آئیں گے appearance میں اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے theme options ٹھیک ہے theme options پانے کے بعد یہاں پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا یہ logo ہے جو logo آپ چینج کریں گے یہاں سے یہ general پہ آئیں گے logo چینج کریں گے اس کا حیدر پہ جائیں گے یہاں پہ header top یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ on off کا middle ہے یہاں پہ یہ header middle header کے نام سے on off کا ہے سرچبار آپ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے add to card یہ جو option ہے اس کو رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے تو اب میں اس کو ایک مردہ کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے آہ جیسے میں نے اب یہ سرچبار میں نے off کر دیا بھی ٹھیک ہے ابھی اب جیسے یہاں پہ دیکھیں گے ریفریش کریں گے تو سرچبار یہاں سے ختم ہو گیا اور یہ چیز ہے اب اس کو بھی اگر مجھے ختم کرنا ہو تو ہم یہ بھی چیز ختم کر سکتے ہیں یہ option بند تو یہ دونوں چیزیں یہاں سے ابھی بند ہو گیا اگر ہم چاہتے لوگو ہٹا دیں لوگو رکھنا نہیں چاہتے تو لوگو بھی ہٹا سکتے تو وہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر اس میں بہت آسان ہے زیادہ کچھ مغزماری ہے نہیں بلکل easily آپ یہ سب کام بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا bottom header میں آگیا bottom header کے جو color ہو گیا رہا ہے یہ سارے چیزیں کر سکتے ہیں یہاں پہ shop کی جو ہیں shop جیسے یہ ہیں آہ یہ یہ shop page ہیں یہ جو product کی جو page ہیں یہ shop page کل آتے ہیں یہ product دیکھ رہا ہے یہاں پہ دو دو پوڈٹس تین تین پوڈٹس یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ یہ جو چیزیں option یہ چیزیں نہ دیکھیں تو آپ اس کا mention آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ آپ یہاں پہ اس طرح select کر لیجئے یہ یہاں پہ on کر دیجئے اور یہ آپ کا یہاں پہ پورا full دیکھیں full دیکھنے لگے گا ٹیک ہے تو یہی چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ right hand پہ دیکھیں side bar right hand پہ دیکھیں تو side bar right hand پہ بھی کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں میں سب کچھ live کر کے دکھا رہا ہے یہاں آپ کا side bar live آ گیا ادھر right hand پہ آ گیا products ادھر آ گیا تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہی چیز کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ banner لگانی ہو یہ products دو پر کوئی banner لگانی ہو اور banner بھی لگا سکتے ہیں suppose کہ یہاں پہ ایک ہے یہ ہے option ہے banner کا option ہے آپ کوئی promotion type کے banner لگانا چاہتے ہیں اب بالکل easy لگا سکتے ہیں کوئی دکھتا ہوں جیسے یہ ہے یہ ہے اب میں اسی کو میں banner بھی use کر سکتے ہیں اس میں link بھی کرنا چاہے link بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ کو دکھا گیا یہاں پہ اس کے اوپر ایک banner آگے دیکھ رہا ہے یہ banner آگے کتنا خوصصورت سے banner دیکھ رہا تو آپ promotion کے لیے کوئی category ہے اس category اور promotion کے لیے آپ یہاں پہ banner لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس type سے آپ banner بھی لگانا چاہیں لگا سکتا ہے کوئی ڈککت نہیں ہے اب اس کے mobile views کی بات کر لیں تو mobile views دیکھ رہے ہیں کتنا خوصصورت سے mobile views دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جس کا mobile views بھی بہت اچھا views ہے اس کے بعد یہاں پہ single products آپ کو کس طریقے سے رکھنا ہے آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں single products کے آہ یہاں پہ کس طرح سے رکھیں گے آپ single products features products یہ سارے چیز میں لکھا ہے آپ کوئی add کرنے چاہ رہے ہیں آپ کوئی products یا کوئی title add کرنا چاہ رہے ہیں کوئی icon add کرنا چاہ رہے ہیں کوئی activity add کرنا چاہ رہے ہیں آپ پہ add کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اس کا color چینجز یہاں تک باد کرتے ہیں so color changes یہاں تک بات کرتے ہیں color changes کی تو color changes یہوالے جو چیز ہیں یہ جو چیز ہیں یہ سب جو چیز دکھ رہے ہیں آپ کو color changes یہ وہی color ہے جو first میں ہے اور یہاں پہ ہم نے muốn دکھر ہے ہے تو آپ کو یہ اس طرح دیکھ رہا ہے یہ گریڈین ٹائپ کا دکھ رہا ہے تو یہ جو چیز یہ کلر جو ہوتی ہے یہ فرسٹ والا کلر ہے سیکنڈ recall جو آپ کا ہیڈر کا کلر یہ جو ہیڈر دیکھ رہا ہے ہیڈر پوٹر یہ ساری چیز دیکھ رہا ہے آپ کو یہ سیکنڈ والا کلر ہے یہ سیکنڈ والا کلر ہم نے یہاں وائٹ رکھا ہے پھر اس پھر یہاں دھوڑا سا میں نے הנ glory کو اس دکھر کر دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آرے میں کلر جو بھی چوز کرنا چاہے چوز کر سکتے ہیں آپ چوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد آتے ہیں بلاغ کی بلاغ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلاغ بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں ساٹھ بار رکھنا ہے نہیں رکھنا وہ آپ کے اوپر ڈیفنڈ کرتا ہے یہاں فونٹ چوز کرنا چاہے گوگل کوئی بھی فونٹ اگر آپ کو یہ فونٹ اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کوئی بھی فانٹ چوز کر سکتے ہیں اپنی حساب سے فانٹ لگا سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ہیڈر ہے فوٹر ہے سارے چیزیں کس طرح سے دیکھے گا وہ سارے چیزیں اس میں دیا ہوا ہیں میپ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں گوگل میپ ایڈ کر سکتے ہیں فوٹر فوٹر کا جو آپشن ہے یہ چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو فوٹر میں آپ کا سب سے نیچے فوٹر ہیں یہ والے فوٹر اس کا آپشن ایڈ کر سکتے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیرہ ہم نے ابھی ہیڈر اور فوٹر کے بارے میں یہ آپ کے ہیڈر کے بارے میں یہ بات چیز کر لی ہم نے پورا یہ ہیڈر کے بارے میں ہم کس طرح سے کریں گے اور فوٹر کا کس طریق سے ہوگا نہیں ہوگا پورا ہم نے یہ سب چیز سیکھ گئے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یہاں پہ یہ مینیو کہاں سے ایڈ کریں گے اور کس طرح سے ایڈ ہوگا تو آپ یہاں پہ آ جانگے ایپیرینس میں اور appearance مانے کے بعد آپ کو choose کرنا ہے menu میرے case میں یہاں پہ menu لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے case میں پہلے create کرنا پڑے گا نیا create کرنا پڑے گا جو بھی ایک نام ہوا آپ نام دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے یہ ساری سے create کر رکھی ہیں تو آپ یہاں پہ کیا کریں کوئی بھی ایک add کرنا چاہے میں add کر دیتا ہوں یا کوئی لکھنا چاہے add کرنا add کر دیتا ہوں category کا جو add کریں گے category کے لئے ایسا ہوگا کہ آپ یہاں سے custom پہ click کریں گے اور یہاں پہ choose کریں گے category کا نام اور یہاں پہ category کے URL ہے category کا URL آپ کہاں سے لیں گے products پہ جائیں گے category کا URL یہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے right click کر کے یہاں سے آپ کو مل جائے گا یہاں پہ جو بھی category آپ رکھی ہوئے ہوں گے اس category کا آپ یہاں پہ view کریں گے آپ کو یہاں پہ link مل جائے گا تو آپ وہی category کا یہاں پہ choose کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے یہ ہیں یہ ایڈ کر دیں گے تو یہם کٹیگری ایڈ ہو جائے گا اس کو اہہا پہ آپ کو پرائمری مینو کرنا پرائمری نیوگیشن مینو ٹھیک ہے اس کو آپ سیٹ کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کا دانہیں آپ سیب کر دینا ٹھیک جیسے آپ سیب کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک دیکھ جائے گا اب جیسے ایک چизہ کا آپ یو کومس کیے وفسیٹ ہیں تو اس کے لئے لاؤگ ان کا بھی ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک لاؤگ ان کا ایپ شن بھی ہونا بہت ضروری ہے تو یہ جیسا میں نے ابھی تیسٹ ایک کیا تھا اپ ڈیٹ کیا تھا اور یہ اپ ڈیٹ کیا تھا تو لاغ ان کے لئے اپ ڈیٹ ہیں تو لاغ ان کے جو اپ ڈیٹ ہوتے ہیں وہ موسٹلی ٹاپ بار میں ہوتے ہیں تو ٹاپ بار کے چیزیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ اسٹریم کے ایک آڈنگ آپ کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے دیکھئے ٹاپ بار کے لیے آہ آپ کو ایک پلگن یوز کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے آہ لاغ ان سے لاغن آپ اس میں بنا سکتے ہیں وہ بھی ایزی لیہ بنا سکتے ہیں چیک ہے یہاں پہ میں کر لیتا ہوں سائن این لاغن لے لیتا ہوں لاغن 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 سائن اپ کا اپشن آ جائے گا یہ یہ دیکھنا کسٹم لاغن پیج کا کسٹومایزر یہ جو ہے لاغن ہے بڑا اچھا خوبصورت سے لاغن ہے آپ اس کے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح دیکھا ہے یہ یہاں پہ ساری یہ نہیں یہ نہیں یہ یہ آپ کا اس کے پیج کے لئے ہے گوگل ایڈوین پیج کے لئے ہے کسٹم ایڈوین پیج کے لئے ہے تو مجھے سائن اپ اور لاغ ان یہ والے ہیں ٹھیک ہے لاغ ان اور سائن اپ پاپ اپ ٹھیک ہے یہ پاپ اپ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا دیکھیں گا ہاں یہ بھی چیز کر سکتے ہیں یہ ایڈوین کیلئے کر سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ایڈوین کے لئے کر سکتے ہیں میں ابھی وہ بتاؤں گا آپ کو کس طرح سے ایڈمن کا کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ بھی بہت اچھا چیز پلیٹ فورم یہ یہ آپ کا لاغ ان کا اپشن ہے بڑا دیکھنے ہیں کتنا خوبصورت سالہ رہا ہے یہ سائن اپ کا ہے اور وہ لاغ ان کا ہے تو اس طرح کے لاغ ان کا آپ اپنے میل سے بھی کرنا چاہے میل سے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کرنا چاہے موبال سے بھی کرنا چاہے موبال سے بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ایکٹیپ پہ کلک کیجئے ایکٹیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ اپشن آ جائے گا یہاں پہ یہ اپشن آ گیا پاپ اپ جیسے اپشن آ گیا اس کا آپ سیٹ اپ کر لیجئے بیٹر رہے گا سیٹ اپ کر لیں گے تو اس میں آپ اوٹی پی بیچ آ رہے تو اوٹی پی ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ اوٹی پی رکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو پیئے کرنا پڑے گا اس میں ان لوگوں کو پلیگن کمپنی ہے ان کو پی کرنا پڑے کچھ پیسے پی کرنے پڑیں گے یہ لاغن ہے لاغن کے بعد کس پیج میں آپ ریڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پیج کا آپ نام دے سکتے ہیں کوئی اگر لاغن کرتا ہے تو لاغن کرنے کے بعد میں اس کو چاہتا ہوں کہ وہ مائی اکاؤنٹ جو پیج ہے بنتا ہے اس پیج پہ ریڈائیٹ ہو جائے جیسے وہ لاغن کرے تو لاغن ہونے کے بعد مائی اکاؤنٹ کے پیج وہ چلا جائے یہاں پہ جو مائی اکاؤنٹ کا پیج ہے اس پیج پہ چلا جائے تو میں یہ مائی اکاؤنٹ کا پیج اس پہ دے دیتا ہوں اور اس میں بتا دے رہا ہوں کہ یہ لاغن کا پیج یہاں پہ ریڈائیٹ لاغن آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈائیٹ جب بندہ کوئی ریڈیسٹر کریں تو اس کو کس پیج پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تو میں کہا رہا ہوں کہ جب ریجسٹر کر دے تو ریجسٹر کرنے کے بعد اس کو ہم لے کے جائیں گے اس میں ہوم پیج پہ لے کے چل جاتے ہیں لوگ ان کرے گا تو مائی آکانٹ پہ چلا جائے گا اور ریجسٹر کرے گا تو ریجسٹر کرنے کے بعد اس کو ہم ریڈائٹ کر دیتے ہیں ہوم پیج پہ جب وہ اسی طرح لوگ آؤٹ کر دے تو لوگ آؤٹ کرنے کے بعد بھی میں اس کو ہوم پیج پہ لے کے چل جاتا ہوں یا پھر جو بھی آپ جس پیج پہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ جائے تو اس کی recording آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اپنی ساتھیں چینج کرنا چاہئے کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اگر آپ یہ نہیں بھی کریں گے تو کوئی دکت نہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے اس قطعہ آپ اس کو save کر دیجئے تو یہ آپ کے یہاں پر set up ہو چکا ہے اور آپ کو اس میں دیکھیں کوئی چیز گھٹا نہ ہو کوئی بڑھا نہ ہو کوئی form بڑھا نہ ہو گھٹا نہ ہو آپ یہاں سے وہ چیزیں بالکل کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم آجاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا set up کیسے کریں گے اوپر کے top bar menu میں یہاں پہ جو اوپر set کر رہا ہے آپ کو وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا رہے گا menu میں آنا رہے گا menu میں آنے رہنے کے بعد اس کا دیکھ create کرنی ہے top bar کے نام سے ایک bar create کرنی ہے یہاں پہ میں دے دیتا ہوں top bar ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے create کر دی top bar کے section کے نام سے اب یہ جو مجھے لینا یہاں پہ ایک اپشن دیکھ گیا یہ پہلے اپشن نہیں تھا یہ اپشن ابھی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپشن میں یہاں پہ سیلیٹ کر لیتا ہوں اور اس میں میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ کس چیز کے لیے ہے لاغن اینڈ سائن اپ دونوں چیز کے لیے یہی سائن اپ ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ سب یہی رکھتا ہوں یہی بٹن رکھتا اور اس میں ٹاپ بار پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ اور کوئی بھی چیز رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں مائی اکاؤنٹ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں یا اس طرح سے چیک آؤٹ رکھنا چاہ رہے ہیں ٹریکنگ رکھنا چاہ رہے ہیں جو کومرس میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ اس میں آپ رکھ سکتے ہیں ٹریکنگ رکھیں گے تو ٹریکنگ کے لیے آپ کو پیج بنانا پڑے گا وہ چیز کے لیے یوز کریں گے تو پلگن کون سے یوز ہوگا میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ یہ او کومرس کے لیے سب چیز ریکوائرمنٹ ہے اور یہ سب چیزیں اس کے اندر اس ٹیم میں نہیں تھا اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں یہ ٹریکنگ ٹریکنگ آپ کو کروانا ہو کیا کرنا ہو تو وہ آپ کیسے کریں گے پروڈکس ٹریکنگ کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے تو اس میں ایک پلگن آپ یوز کریں گے اس پلگن کے یوز کر کے آپ اپنا اچھے سے ٹریک کر سکتے یہ ہے اسٹیٹس اور آرڈر ٹریکنگ یہ پلگن بہت اچھے پلگن یہ پریمیم پلگن بھی ہے پریمیم یوز کرتے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے پڑا آپ کو بس انکس پریمیم نہیں ہے یا پریمیم نہیں ہو پاتا ہے تو آپ بداؤڈ پریمیم کے بھی آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے خیر کوئی نہیں دیکھئے یہاں پہ جاں پہ بات کر رہے تھے اس میں پیمنٹ گیٹ میں ٹریکنگ سیٹ اپ کرنے کی تو یہاں پہ ٹریکنگ آگے یہ آپ کے جیسے آپ وہ کریں گے تو یہاں پہ ٹریکنگ کا آپشن آ جاگے یہاں پہ آپ ٹریکنگ سیٹ کر سکتے ہیں کیا کیا سیٹ کریں گے یہاں پہ سب کچھ دیا ہوا جا آپ کو کس کس طرح سیٹ کرنی ہے وہ سیٹ چیزیں آپ پہ دیا ہوا آٹومیٹکلی آپ اس کو کہنا میں نیکسٹ کر دیجئے یا کوئی نیم چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے تو اس کو نیکسٹ کر دیجئے سٹ اپ ہو جائے یہ آرڈر ٹریکنگ کا نام سے ایک پیج بنے گا پیج ٹائٹل ٹھیک ہے وہ بالکل صحیح ہے اب آپ ٹریکنگ کس کس نام سے کس کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈر نمبر سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں کوئی اپنا نام ڈال سکتا ہے کوئی اپنا اسٹیٹس دیکھ سکتا ہے لوکیشن دیکھ سکتا ہے اپڈیٹ کون سے ڈیٹ پہ کیا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کوئی نوٹس وغیرہ کیا ہے یہ نوٹس ڈالا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے اسٹیٹس دیکھ سکتا ہے جو جو آپ کی چیز چاہیے وہ چیز آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آرڈر ای میل فریکنس لی اگر وہ چینج کرنا چاہے تو چینج کرنا تو آپ اس کو نیوری رکھے بیٹر رہے گا یہاں پہ ہارڈ بلینک اس کو پھر ایسے ہی رکھئے یہاں پہ آپ وہ کس کس طرح سے آپشن دیکھے گا دیکھ گئے یہاں پہ آرڈر نیم اور اسٹیٹس آرڈر نمبر ہی میل آئی ڈی اسٹیٹس یہ تین چیزیں ان کو دیکھیں گی اس قرآن آپ اس کو فنش کر دیجئے اس طرح سے آپ کا ٹریکنگ سسٹم جو ہے یہ سٹ اپ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو لائب کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ٹریکنگ کس طرح سے کام کرتا نہیں کرتا ہے ٹریکنگ آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ مینوالی اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ایکسل شیٹ میں بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں سپوز کہ اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کے پاس پروڈکٹس آلیڈی سو پروڈکٹس آلیڈی آئے ہیں تو آپ ایک ایک کر کے اگر اپڈیٹس کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا ٹائم نہیں کر پائیں گے جس کے لئے کیا کریں گے فروم ایکسل شیٹ چوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ایکسپورٹ کریں گے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کریں گے ایکسپورٹ کر کے یہاں سے فروم ایکسل شیٹ چوز کر کے آپ ڈال سکتے ہیں مطلب یہ کہ جتنے پروڈکٹس آپ کے پاس آئے وہ سارے پروڈکٹس کے ایک ساتھ ایکسل شیٹ بنا کے آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں بٹ ان کیس ابھی مجھے ایک آرڈر دکھانا ہے تو آرڈر دکھانے کے لئے میں سلسل پہلے چلتا ہوں آرڈر کی اور میں امینوالی دکھاتا ہوں کہ وہ آرڈر کس پوزیشن میں اور وہ کس طرح سے کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا تو میں آپ یہ آرڈر پہ چلتا ہوں اور آرڈر پہ جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں جیسے یہ بندہ ہے جنہوں نے آرڈر کیا تھا کل آرڈر کیا تھا اب میں یہاں پہ اس کا آرڈر آڈی اٹھا لیتا ہوں اور اسی آرڈر آڈی کے گوڈنگ ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے یہ وہ کرنا ہے ٹریکنگ کرنی ہے یہ اس کا آرڈر آڈی ہے اب یہ آرڈر آڈی میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد کیا ہے کہ ہم جب اس کو چلتے ہیں وہاں پہ ایک اسٹیٹس پر چینج جاری یہ اسٹیٹس پروسس میں تھا تو خیر یہ اسٹیٹس ابھی میں بعد میں چینج کرتا ہوں ابھی میں چلتا ہوں یہاں پہ جو مجھے دکھانے تھی ٹریکنگ یہ ابھی یہ ٹریکنگ کا سسٹم ہم کس طرح سے ڈالیں گے اور وہ چیک کریں گے تو یہاں پہ ٹریکنگ ڈی فریش اہاں پہ ڈالسکتے ہیں تو جو میں یہاں پہ آرڈر نیم تھا میں وہ ہی لے لیتا ہوں یہ ہمارا آرڈر پرڈکٹس کے نیم ہے یہ پرڈکٹس کے نیم ہے order products کا name ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا اور اس کی جو email id ہے email id پہ یہ ہے email id بھی میں ڈال دیتا ہوں email id میں یہاں پہ ڈال دی یہاں پہ پوزیشن ہے کس پوزیشن ہے پیمنٹ پرنڈنگ پہ ہے تو وہ پیمنٹ پہ رکھتا ہوں اس کو یہ بھی پیمنٹ پینڈنگ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو رکھیں گے پروسس میں تو پروسس میں بھی رکھ سکتا ہے کوئی نوٹس لکھنا چاہے آپ نوٹس لکھ سکتے ہیں اس order کے بارے میں انکس میں مجھے یہی تین چیز کرنا ہے اپ ڈیٹس کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ کر دیں جیسے آپ ایڈ کریں گے تو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ گیا ایڈ دیکھ گیا ٹھیک ہے تو ابھی جیسے آپ یہاں پہ وہ کریں گے چیک کریں گے تو کیس طرح چیک کریں گے بلکل ایزی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے sign up کی sign up والا option یہ والا یہ بھی کللل ہو گیا اب یہاں سے sign up کریں گے register کریں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی جا کے دیکھ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگے جو چیز ہیں وہ ہیں ابھی main page کے جو سارے چیزیں ہو گئیں اب main page کے آتے ہیں ہم کے main page میں اور کیا کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کا یہ ہو گیا header کا کام ہو گیا اس کے بعد کا کام یہاں پہ اوپر یہ top bar لگانا تھا وہ بھی ہو گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں top bar کا بھی option آ گیا ٹھیک ہے اب یہ slider ہے slider اس میں لگانے کا بہت آسان سا option ہے نہ اس میں آپ کو کوئی slider revolution کا use کرنا ہے نہ کوئی دوسری slider کا چیز use کرنی ہے کچھ نہیں اس کی اسی theme کے اندر یہ already available ہیں ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے آپ آ جائیے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ page پہ آ جائیے ٹھیک ہے page پہ آنے کے بعد اس کا جو home page ہے اب home page کی طرف ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک ایک رکھے کس طرح یہ slider کس طرح سے آئے گا یہ shop by category اتنا اچھا اور خوبصورت خوبصورت category کس طریقے سے آئے گا تو وہ سب کچھ آپ میں دکھانے والا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ہم پیج پہ آئیں گے جیسے ہم پیج پہ آتے ہیں تو ہم پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کو جو نا ہم پیج میں یہاں پہ دیکھ رہا ہے سب سے پہلے یہ slide revolution یہاں پہ slide revolution use کیا گیا ہے لیکن آپ چاہتے تو use نہ کریں کوئی دکھت نہیں ہے جیسے یہ slider جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ slide یہ without slide revolution کے use کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو کر کر دکھا دیتا ہوں اگر slide revolution use نہ کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے اگر کرتے ہیں تو تھوڑا سا side slow ہوتا ہے کیونکہ slide revolution کے جو بہت بھاری چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے کر کوئی نہیں ابھی دونوں چیزیں use کر کے دکھایا گیا ہے slide revolution کے لئے یہاں پہ use کیا ہوا ہے تو آپ اگر slide revolution آپ کو use کرنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے بہت سارے ویڈیوز کو مل جائیں گے آپ کو آپ slide revolution اگر بات کر لیں ہم کہ کوئی slide آپ کا ایک مطبع بنا ہوا ہے اس slide کو آپ multi مطبع use کرنا چاہتے ہیں تو import export بھی کر سکتے ہیں آپ import یہاں پہ جو slide دیسے ہیں اس slide کو آپ export کر لیجئے کسی بھی theme میں کسی بھی website میں آپ اس slide کو same as it is یہی theme یہی چیز یہی اس طرح کے design آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اب جیسے میں نے یہاں پہ download کر لیا آپ وہاں پہ import کر دیں گے دوسری website ہوگا اس پہ import کر دیں گے ٹھیک ہے تو slide revolution کے بارے میں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا اور اس کے بعد جو آتی ہیں آپ کا یہ title combo title wage کے نام سے اس میں لکھا ہوا یہ ہے آپ کا دوسرا یہاں پہ یہ shop by category کا جو option ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے ایک plug-in use کیا ہے وہ plug-in کونسی ہے کس طرح کیا کس طرح سے کام کرتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ plug-in ہم نے use کیا یہ ہے category slider for e-commerce یہ دیکھ لیجئے یہ category slider for e-commerce ہم نے use کیا ہے یہ company ہے یہ ہے شیبڈ شیبڈ plug-in کے نام سے کمپنی اس کے لئے detail دیکھنا چاہئے آپ detail دیکھ سکتے ہیں اور وہ پورا دکھاتا ہے اس میں multi چیز آپ کر سکتے ہیں آپ کو اگر یہ slider چلانے یہ slider چلا سکتے ہیں یہ slider ہم نے یہ first والا چلا ہے یہ second والا اگر اس طرح سے کرنا چاہے اس طرح سے کر سکتے ہیں third اس طرح سے کرنا چاہے multi چیز ہیں یہاں پہ یہ recommended category اس طرح category بھی اپلا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ grid بنا سکتے ہیں خیر آپ چلتے ہیں ہم ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ setting کی طرف اور کرتے ہیں اس کی setting اگر create slider پہ click کریں گے تو create slider ہو جائے ہوگا ٹھیک ہے آپ کو e-commerce پہ آیا کہ ملے گا یہ ہے o cat slider یہ آپ کو ملے گا اوپر یہاں پہ میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ create کر سکتے ہیں میں نے already پہلے سے create کر رکھا ہے تو اس میں میں دوبارہ create نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ category wise specific wise آپ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لکھ رہا کہ shop by category اس کو میں کرتا ہوں edit اور edit کرنے کا اس میں سب کچھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہاں پہ ہم نے کس طرح سے کیا ہے نہیں کیا ہے آپ صرف category category کا نام لکھیں گے automatically ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے test کے لئے چلے میں کر کے یہ دکھا دیتا ہوں تو آپ کو better رہے گا تاکہ آپ سمجھ میں آ جائیں آپ کو تو میں نے یہ test category کے نام سے میں یہ ایک بنا دیتا ہوں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے کیونکہ میں نے اس میں already کر رکھا ہے تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے جیسے یہ ہے یہ slider تین طرح کے بنا سکتے ہیں یہ slider ہے یہ grid ہے اور یہ block ہے تو grid یہ پو version ہے یہ free version ہے ٹھیک ہے تو free version کو آپ use کر سکتے ہیں یہ بھی use کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے بس یہاں پہ سپٹے category لکھنا اور اس کے بعد اس کو publish کر دینا اور کچھ نہیں کرنا بس اتنا سا یہ کام ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہ publish کر دینا ہے اپنے جو بھی page ہے اس page کے آس پاس میں آپ اس کو publish کر دیجئے جہاں پہ رکھنا چاہ رہے اسے رکھ دیجئے کوئی دکھت نہیں جیسے یہ میرا پہلے already رکھا ہوا ہے تو میں اسی کو copy کر دیتا ہوں اس میں paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ code بھی میں paste کر دی رہا ہوں یہ code اس کا ہے اور اس کے بعد میں اس کو updates کر دیتا ہوں updates کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو change ہو چکا ہے ٹھیک ہے دیکھئے ابھی جو میں test category کے نام سے رکھا تو وہ یہ اس طرح کا آ گیا but مجھے چاہیے کہ اس طرح category نہیں چاہیے مجھے جو ہے grid type کا چاہیے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ صرف setting میں یہاں change کریں گے automatically ہو جائے گا جیسے آپ دیکھیں گے یہاں پہ پڑے جو tv ہیں اس میں چار دیکھے گا desktop میں بھی تین دیکھے گا اس میں اس کے علاوہ یہاں پہ laptop میں دو دیکھے گا tablet میں دو دیکھے گا mobile میں ایک دیکھے گا اگر اس چیز اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ حقیقت میں ہے یا کی نہیں ہے تو آپ اس کو click کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ابھی جو open ہوا ہے یہ آپ کا tab کے according open ہوا ہے ٹھیک ہے یہ tab کے برابر یہ ابھی screen دیکھ رہا ہے یہ اس طرح سے screen آ رہا ہے ٹھیک ہے same یہی چیزہ آپ mobile میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ double grid دیکھیں double double چیزیں دیکھیں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ تین کریں اس پہ تو تین آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تاکہ tab کے سسٹم میں تین بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے وہ آپ جیسا کر رہیں گے وہ ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے کر لیتے ہیں refresh اور اس کے بعد ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی تین تین یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا دیکھیں یہ میں نے جو تین کیا تھا اس کا تو یہ دیکھیں تین آ گیا ٹھیک ہے تو یہ والا جو ٹیسٹنگ پہ پیریٹ پہ تھا تو یہ تین آ گیا تو تین بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے اب جو بھی چاہیں دو چاہیں تین چاہیں چار چاہیں وہ آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے but ان کیس اگر آپ کو اس کیٹیگری کو چاہیے کہ مجھے وہ کرنی ہے گریڈ ٹیپ رکھنی ہے سلائٹ ٹیپ نہیں رکھنی ہے تو آپ گریڈ ٹیپ بھی کر سکتے ہیں تو خیر یہ اس طریقے سے آپ جو ہے پروڈکس کے کیٹیگری جو آپ اس طرح سے چوز کر سکتے ہیں اور اچھے سے بہتر سے بہتر کیٹیگری آپ بنا سکتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ جو دوسرا اپشن ہے یہ بھی سلائڈر ہے تو یہ سلائڈر آپ کیسے بنائیں گے بداؤٹ اینی یوز کیے ہوئے پلگن یوز کیے ہوئے اسی تھیم کے اندر یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ گروسی سلائڈر کے نام سے آپ گروسی سلائڈر آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں سرچ کریں گے سلائڈر ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ مل جا گیا دیکھ رہے ہیں یہ ہے سلائڈر گروسی سلائڈر کے نام سے تو آپ یہ چیز یوز کر کے آپ آرام سے ایسے 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 ا آ رہا ہوگا آپ کو سلاڈر یہ دیکھیں یہ سلاڈر جو ابھی میں نے کیا ہے بلکل ہیزی ہے کوئی نہ اس میں فنڈا ہے کچھ ایسا کچھ ہی نہیں بس آرام سا آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو خیر یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہے سلاڈر ہم اس میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور آسان بنا سکتے ہیں سلاڈر کو ریولیشن سلاڈر کو یوز کیے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم ابات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو پروڈکٹس ہیں یہ پروڈکٹس کس طرح سے لائیں گے نہیں لائیں گے یہ جو پروڈکٹس رکھ کے ہیں یہ کس طرح سے لائیں گے وہ بھی سمپل ہے کوئی زیادہ اس میں مگزماری نہیں ہے آپ یہاں پہ سارچ کریں گے اiin ہے ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد یہاں سارچ کریں گے پروڈکٹس ٹھیک ہے پروڈکٹس سارچ کریں میں یہ آگیا آپ اس میں لکھا ہوا ہے گروسی پروڈکٹ کیٹیگری یہ اس میں کیٹیگری ڈال سکتا ہے اس میں آپ کا آہ لیٹسٹ پروڈکٹ ڈال سکتے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا پروڈکٹس آ گیا بٹ ان کیس اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے پروڈکٹس بھی ایڈ کرنی ہے اچھے اچھے طرح سے پروڈکٹس بھی ایڈ کرنی ہے آہ جو جس میں جو موبائل میں دو دو دکھیں اگر ان کیس اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو یہ موبائل میں ایک ایک یہ دکھے گا بٹ یہاں پہ جو دکھ رہا ہے یہ ٹیب کی شکل میں دکھ رہا ہے تو ٹیب کی شکل میں آپ کو دو دو موبائل دکھ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے بٹ آپ موبائل میں دیکھیں گے تو موبائل میں آپ کو ایک ایک دکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل میں بھی میرا دو دو دکھیں تو موبائل میں دو دو دکھانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو ایک پلگن کا یوز کرنا پڑے گا اس تھی اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو وہ کون سے پلائگن ہیں جو یوز کریں گے اس کے لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ جو یوز ہے اوکومس پروڈکٹس انلیمیٹڈ کا نام سے ہے تو یہ ہم نے ایک مرتبہ یوز کیا تھا اس کو اس طرح سے میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں دوبارہ تو یہ آپ جو بھی چیزیں یوز کر سکتے ہیں اس میں سلاڈر اگرہ جو بھی چیزیں یوز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو گریڈ سسٹم کا بھی آپشن مل جائے گا ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے اس کو ایڈ کر دیا تو جیسے میں نے ایڈ کیا آپ کو یہاں پہ دیکھے گا کہ یہ پروڈکٹس ایڈ ہو چکے ہیں سب سے نیچے دیکھئے یہ پروڈکٹس ایڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے یہ پروڈکٹس ہے جو میں نے ابھی ایڈ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ خوبصورت سا خوبصورت سا یہ پروڈکٹس دیکھ رہا ہے یہ گریڈ سسٹم کے اقوانی ہم نے پروڈکٹس ایڈ کیا ہے لائک اگر اس چیز کو آپ کریں گے کہ نہیں مجھے اس کو گریڈ نہیں چاہیے مجھے سلایڈر چاہیے جیسے اوپر کا سلایڈر ہیں اس طرح چاہیے آپ یہاں پہ کلک کر کر دیں گے تو یہ جو ہے دو دو دکھے گا اس میں ابھی سنگل سنگل دکھ رہا ہے اگر آپ دو دو بھی کرنا چاہے ہیں دو دو بھی دکھ جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کرنا ہے نہیں کرنا ہے آپ یہاں پہ آئیں گے اگر آپ ایڈیٹس کریں گے جو پلیگن سے پلیگن پہ آئیں گے اس کا کوئی بھی ایک نام ڈالنا ہے نام ڈال دیجئے کوئی دکھت نہیں ہے اور اس کا سیٹنگ پہائیں گے یہاں پہ آپشن تھا گریڈ کا اور یہاں پہ آجانا تھا کروسل کا ٹھیک ہے یہ جیسے کروسل میں نے کیا تو یہ آپ چینج ہو گیا کروسل کے اکوڈنگ اب یہ گریڈس نہیں دکھے گا یہ دیکھیں یہ کروسل کے اکوڈنگ چینج ہو گیا یہ دیکھے آ گیا ٹھیک ہے تو یہ لیٹس پروڈکٹ کا نام سے آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنا پروڈکٹس لا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں دوسرا آپشن یہ کہ اس میں اگر ہم یہ یوز کریں گے اس کو تھیم یوز کرنا جائے ملٹی طرح کے اس میں تھیم ہے اس میں کچھ پرو ورزن بھی ہے تھیم یوز کر سکتے ہیں فری یوز کر سکتے ہیں اب اس کا موبائل کے بات کر لے تو موبائل میں کس طرح دکھانا چاہتے ہیں نہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کتنی اس کی امیجز کی چوڑائی ہوگی ہائٹ ہوگی یا اپنی صاحب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو اس میں موبائل کے اکوڈنگ اگر ہم دیکھیں گے دوسرے تھیم ون پہ دیکھتے ہیں تو تھیم ون پہ شاید یہ موبائل میں یہ ڈبل ڈبل دکھنے لگے ٹھیک ہے تو آپ موبائل میں اس کو ڈبل ڈبل دکھا سکتے ہیں یا اسکوائر کوئی ہے نورمل تھا میں نے اس کو اسکوائر کر دیا تو یہاں پہ نورمل کر سکتے ہیں اب ہمیں دیکھتا ہوں کہ موبائل میں اس کا آپ کس طرح دکھ رہا تو یہ موبائل میں اس طرح دکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سے دکھ رہا اور یہ سلایڈ چل رہا یہ جہاں وہ سلایڈ سسٹم چل رہا ہے جو بھی پروٹر سے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ موبائل میں دو تین تکھ رہا دکھ گیا تو یہ دیکھنا خوبصورت سے تو یہ اپنی حساب سے جیسا چاہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں بس آپ کے اوپر صرف ایک ٹائلنٹڈ ہونی چاہیے ایک دماغ ہونی چاہیے اور یوز کرنے کا ایک آئیڈیا ہونی چاہیے آپ اپنی حساب سے بلکل اچھے سچ انداز آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ بھی ہو گیا اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس طرح کی جو اور اور جو چیزیں تھی ایڈ کرنے تھے تو سیمیسی طرح سے آپ اس کا پروڈکٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سلایڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے خالت سے سارے چیزیں آگئی اور کوئی چیزیں چھوٹا نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کی فوٹر کی اسی طرح سے یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں فوٹر کی یہ جو فوٹر ہے فوٹر آپ کہاں سے کریں گے یہ بھی سیمپل ہے کوئی زیادہ مگزماری ہے نہیں ہے فوٹر پہ آپ جائیں گے یہاں پہ ایک ایٹریبیوٹس پہ جائیں گے ایٹریبیوٹس پہ نکاز یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ویجٹس ہے ویجٹس پہ یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو ہر ایک کا وہ بنا ہوئے فوٹر وان فوٹر سیکشن فوٹر ٹو اس طرح سے یہاں پہ سب کا کیا ہوا ہے آپ یہاں پہ فوٹر وان فوٹر ایٹری فوٹر سیکشن پہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے جو بھی چیز آپ یہاں پہ ڈالنے سے بس ڈیک ڈروپ کیجئے اور یہاں پہ اس چیزوں وہ دیکھ جائیں گے ٹھیک ہے چلی یہ بھی ہو گیا اب ہم اندر کے طرف چلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے وہی واتس اف ہے اس کے لئے کون سے پلگن یوز کریں گے اس کے لئے جب میں نے آپ کے ایک پلگن بتایا تھا جوائن می کے نام سے پلگن ہے یہ آپ کو سیٹنگ پہ جائیں گے سیٹنگ پہ جاننے کا آپ کو دیکھ جائیں گے یہ ہے جوائن ڈاٹ چیٹ تو یہ پلگن آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پلگن دکھائی دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوزن نہ رہا جائے کیونکہ بعض وقت ایک ہی طرح کی سیملر پلگن بہت طرح کے پلگن ہوتے ہیں جس طرح سے لوگ جو کنفیوز ہوتا تھے تو یہ ہے یہ پلگن ہے جوائن ڈاٹ چیٹ کے نام سے پلگن ہے اور یہ جو کمپنی جنہوں نے کیا ہے یہ کریم کریم نے کوئی کمپنی جنہوں نے کیا ہے اس کے علاقے دوسرا پلگن جو وٹس اپ کے ہم نے یوز کیا ہے کہ وٹس اپ کے لئے ہم جیسے آرڈر کرنا چاہا وٹس اپ میں تو اس کے لئے جو ہم نے یوز کیا وہ یہ ہے آرڈر وٹس اپ کے نام سے یہ ہم نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ یوز کر سکتے ہیں ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ سو جو ہیڈنگ ہے یہ ہیڈنگ دیکھو دیکھ رہا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھ کے آرہا اس طرح کے جو چیزیں آرہی ہیں لکھ کے آرہی ہیں تو یہ سب چیز آپ کو سیٹ کرنا پڑتا جیسے یہاں پہ دیکھئے ہلو آئی وانٹ ٹو بائی دس پرڈکس سچ از یہاں پہ سچ از آگئے اس کے بعد یہاں پہ کائٹگری کا نام پرڈکس کا نام آگیا پھر یہاں پہ اس کے ریٹ آگئے پھر اس کے پرڈکس کا لنک آگیا اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے آنر ہوں گے اس آنر کو پورا پتہ چل جائے گا کہ ایکزیکٹ کسٹومر کو کیا چاہیے کون سے پورڈکس چاہیے جیسے ہی آنر اس پر کلک کرے گا اس آنر کے پاس پتہ کر لے گا کہ ہاں یہی پورڈکس کسٹومر کو چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے اگارڈنگ پھر کسٹومر جو ان سے بات چیت کر کے اپنا فائنل کر لے یہ اس کے کمبو اگر ڈل لینا تو کمبو ڈل اس طرح ہوگا اور اگر ایک کلو کر لینا تو ایک کلو کے اس طرح اس طرح ہوگا تو یہ سیٹ اپ کیسے کریں گے یہ بھی دیکھ لیتا ہوں کیونکہ جب ساری سینا دیکھ لیے لیٹ تو بہت ہو گیا تو کھر کوئی نہیں کہ میں آپ سے محفش آؤں گے کہ میں بتاتے بہت سار ٹائم لے لیا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز کیسے سیٹ ہوگا تو آپ دیکھ لیے یہاں پہ سیٹنگ پہ جائیں گے جوائن پہ جائیں گے اور اس کا سیٹ کر لیں گے اور یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے آج کیلٹ میں کیونکہ یہ آج کیلٹ بہت زیادہ چل رہا وٹس اپ آرڈر یہ آپ کے کوڈنگ کرنی پڑے گی یہاں پہ آلیڈے لکھے ہوئے ہیں اسی طرح کا سیمپل سے آپ کو یہاں پہ کر دینی ہے اور کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ یہ لکھا ہوئے we deliver at goodgown جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آرہا ہوگا we deliver at goodgown جو تھا اندر والا یہاں پہ جو تھا ویژٹس کے اس کے اندر جو تھا پروڈکٹس کے اندر تھا یہ یہ والا جو تھا order on what's up یہ کہاں سے کریں گے اس کے لئے آپ کو آنا پڑے گا یہ order on what's up اس کے لئے جو plugin use کیا گیا ہے وہ plugin ہے آپ کا یہاں پہ order order یہ یہ plugin ہے یہ company جنہوں نے کیا یہ والا company کا نام ہے یہ option جو آپ یہاں سے چجھ گا سکتے ہیں یہاں پہ وہ چیز لکھیں گے hello i want to buy this products جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا اس کے بعد پھر اس کے category ہوگئے آگئے پھر یہاں پہ یہ لکھا ہے order on what's up یہاں پہ جو بھی کرنا چاہیں گے buy on what's up بھی کر سکتے ہیں آپ جیسا کرنا چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں وہ تو آپ کے اوپر depend کرتا ہے یا پھر کہ more inquiry on what's up اس طرح کے بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں جس طرح سے آپ set کریں گے اسی طرح کا یہاں پہ set ہو جائے گا یہ دیکھیں buy on what's up آگیا تو آپ اپنی جس طرح سے بھی set کرنا چاہیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں کوئی problem نہیں ہے یہ آگیا اب اس کے اندر میرے خیال سے سارے چیزیں آئی گئی ہیں اس کے اندر پورا جو design تھا کرنے کا تھا وہ سب کچھ design آگیا اب یہ home pages بھی design آگیا سنگل پیج بھی design کا میں نے آپ کو بتا دیں سنگل پیج کس طرح سے design کریں گے نہیں کریں گے اب یہ جو side bar ہیں side bar کے بھی میں نے بسا side bar آپ کہاں سے کریں گے یہ وجٹ سے جا کے کریں گے جو آپ کے وجٹس ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہوئے یہ دیکھیں آپ کا footer بلوگ ہے اور یہاں پہ shop side bar یہ side shop bar ہے آپ یہاں پہ کوئی چیز add کرنا چاہتے ہیں آپ add کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز add کرنا چاہ رہے اور extra add کرنا چاہ رہے وہ آپ add کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ filter by price لکھا ہوا ہے تو آپ filter by categories بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ shop by category ہیں تو اس طرح آپ filter by category بھی کر سکتے ہیں filter by attribute بھی کر سکتے ہیں آپ جو دیا ہوا filter by rating کی حساب سے بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں آپ کو جیسا چاہے آپ وہ ایسا کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے filter by rating دال دے filter by attribute ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ search bar order and tracking order from tracking اس طرح کے option آگیا یہ چیز بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں جو چیز آپ رکھنا چاہے رکھیں تو کوئی دکھت نہیں یہاں پہ سب کچھ رکھا ہوا ہے recent view product ہے salad evolution جو چیز بھی کرتا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا رکھنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ رکھیں گے یہ automatically یہاں پہ آپ کا updates ہو جائے گا widgets میں automatically یہاں پہ updates ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کے add کیا یہاں پہ جیسے یہ والے add کیا بھی ٹھیک ہے یہ add کیا تو یہ add کے اس میں میں نے ابھی اس time آپ کو کر کر دکھایا تھا جو یہ order tracking کا جو میں آپ کو بتایا تھا تو order tracking کے لیے یہ ہے اس کا order tracking میں آپ کو کر دیتا کہ اس time نہیں ہوا تھا یہاں پہ لیکن there is no order tracking اس نام سے کوئی order نہیں آ رہے نہیں دکھا رہا یہ there is no order tracking ٹھیک ہے یہ order tracking کو چیز ہم کر دیتے ہیں اور آپ کو دکھا دے رہے وہ کس طرح کیسے کریں گے نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک وڈیٹس لے لیتا ہوں یہ sidebar blog لے لیتا ہوں اور sidebar blog میں اس کو رکھ لیتا ہوں یہ order tracking کا جو ہوئے ہیں option ہے اس کو رکھ لیتا ہوں اس کو میں add کر دیتے ہیں وہاں پہ ایک page پہ add کر دیتے ہیں تاکہ وہ دیکھ جائے وہاں پہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کا اس نام سے page بنانی تا تو اسی نام سے میں یہاں سے کر لیتا ہوں اب یہ order tracking کا نام سے ایک form بنا لیتا ہوں یا tracking کے نام سے بنا لیتا ہوں اور اس کو بھی add کر دیتا ہوں یہ ہو گیا tracking اور یہاں پہ ہم اس کو add کر لیں گے page کو تھوڑا سا design کر لیتے ہیں اور اور ڈال کے یہ آپ کا design ہو گیا اور یہاں پہ اور یہاں پہ جہاں پہ ہم نے budgets جالا تھا وہ کون سا ڈالا تھا بلوگ ساڑ گا ڈالا تھا اس کو یہاں پہ ڈال دیتے ہیں یہ ہو گیا publish ٹھیک ہے آپ یہ tracking کے نام سے سرچ کریں گے تو یہ tracking کے نام سے وہ option دیکھ جائے گا آپ کو یہ دیکھیں دیکھ گیا نا آپ کو tracking کے نام option ٹھیک ہے اب یہاں پہ order ڈالیں گے اور یہ order automatically لیے دیکھ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پہ menu پہ بھی add کر لیتے ہیں کیونکہ menu پہ میں اس وقت add نہیں کی تھی تو tracking میں اس کو add کر لیتا ہوں یہ ہے tracking کیونکہ order track کرنا بہت important ہوتا ہے تو اس کو میں first پہ رکھتا ہوں اور آکے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ میرا order tracking کا جو option ہے وہ option آیا ہے نہیں آیا یہ دیکھیں order tracking option آ گیا اب یہ چیز یہ میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا کہ آپ theme option پہ جائیں گے appearance theme option پہ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ سارے چیزیں آپ change کرنا چاہئے جو بھی color آپ کو change کرنا ہو وہ آپ color وغیرہ change کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں middle header login header یہاں پہ جی server option login and sign up bottom top header ٹھیک ہے یہ دیکھیں top header recover top header یہاں پہ on ہے یہاں پہ اس کا کوئی offer لکھنا چاہ رہے آپ offer بھی لکھ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں آپ offer لکھیں گے یہاں پہ جیسے کہ آپ اس code پہ use کریں تو ایسا ہوگا اس طرح کوئی offer لکھنا چاہئے لکھ سکتے ہیں کوئی link دینا چاہا link دے سکتا ہے یہ ہے آپ کا color تو یہاں پہ لکھاو ہے background color اور یہاں پہ لکھاو ہے background color second تو یہاں پہ بھی آپ multi چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہانے کا مطلب جس طرح یہ چیزیں use کی گئی ہیں multi طرح سے use کی گئی ہیں gradient color use کے گئے ہیں تو آپ بھی چاہیں use کر سکتے ہیں جیسے یہ color ہیں یہ gradient type color آ رہے ہیں تو اگر آپ use کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے کریں گے یہ کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ theme editor plugin یہ یہاں پہ آپ وہی choose کر لیجے جو آپ کا first color کا ہے یا یہ ہوگیا first color اور یہ ہے آپ second color second color کے لئے آپ اس کو چاہتے ہیں تو color code بھی copy کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں آپ اس کو color code بھی copy کر لیجے اس میں کیا ہوگا آپ کو آسانی ہوگی یہ آپ کو یہاں سے آگے ہے first color تو first color copy کر لیجئے اور color code کو copy کر آپ یہاں پہ ڈال دیجئے تاکہ جو color ہیں آپ کو same same as it is اس طرح کا ہو جائے جو آپ menu کا color ہیں tap کے color سے اس طرح کا وہ بھی ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح کا ہو گیا اب یہ font color کوئی دوسرا رکھنا چاہیں دوسرا بھی آگیا ہے ٹھیک یہ آپ یہ پہ دیکھیں گے لیکن وہ پہ میں لاغ ان کر رکھ ہے اس لئے option دیکھ نہیں رہا سہی سے یہ ہے ایکٹیو option ہے اور یہ ایکٹیو option دیکھ رہا آپ کو ایکٹیو option کو بھی color change کرنا ہو تو بھی آپ کر سکتے کوئی دکھ نہیں ہے وہ اپنی حساب سے کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں وہ ہی پہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کر یہ user customer نہیں چاہیے یہ دونوں color کو سیم سم رکھنا چاہ رہے ہیں جیسا رکھیں گے ہو سکتا کوئی دکت نہیں کسی طرح کبھی دکت نہیں آئے آپ آرام سے کرنا چاہ سکتے کوئی پالو نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ پورا سیٹ اپ ہو گیا اب میرے خیال سے اس میں کوئی چیز ایسی بچی نہیں ہے جس کو میں کوئی explain کروں یا بتاؤ جس میں کوئی notes وغیرے لکھنا چاہے آپ یہاں سے کوئی notes لکھ سکتے ہیں کوئی آفر لکھ سکتے ہیں کوئی کمبو یا ڈیل دکھ سکتے ہیں یا کوئی کمبو بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ کہ خاص بات اس ویب سائٹ کی ہے اس کی سپیڈ بہت اچھے خاص سپیڈ ہے یہ وارڈ پریس ہو ہونے کے واجت اتنی سپیڈ میں نے بہت ساری سائٹ بنائی ہیں دو سو دیل سو سائٹ ہو گئی ہیں جو میں وارڈ پریس بنائی لیکن جو سپیڈ اس تھیم کے اندر ہے جو کام کرتا ہے وہ کسی دوسرے تھیم میں مجھے ابھی تک نہیں مل پایا ہے اور میں بہت سارے تھیم تھیم یہ آگے order کا option یہاں پہ میں اپنی ساتھ سب کچھ fill up کر لیتا ہوں یہ سب کچھ fill up ہو گیا آپ یہاں پہ order اس میں دو طرح چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو روزورپے اگر لیتے ہیں تو روزورپے کا زیادہ فنڈا نہیں ہے روزورپے میں آپ سائن اپ کی جائے سائن اپ کر کے آپ اس میں صرف کی ڈال دیجئے آپ کا جو کی ملے گا وہاں سے وہ کی ڈال دیجئے اسی کے ایکورڈنگ آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ روزورپے جاؤ سائن اپ کریں گے تو سائن اپ کرنے کے بعد آپ کو ایک کی ملے گا وہ کی آپ یہاں پہ ڈال دیجئے اب وہ کی کہاں سے ڈالیں گے آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یا اوکومرس میں جائیں گے ایک پلیگن ہوتا ہے وہ پلیگن بھی کون سا ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کوئی کنفیزن نہ رہ جائے اور نہ کیسے طرح کے ڈاؤٹ رہ جائے میرے خیال سے آپ اگر یہ ویڈیو آج صحیح سے اگر آپ کر لیں گے اچھے سے کر لیں گے تو میرے خاص ہے یہ اچھے سے ویب سیٹ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو پلیگن ہے روزورپے کا نام سے جو پلیگن ہے وہ پلیگن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ روزورپے آہ فروکو و جا کے آپ اس کو سیٹ کر لیں گے ٹھیک اس میں کی رہے گا دو کی رہے گا او دو کی آپ کو اس میں ڈال دینا ہے بس اور کچھ نہیں تو یہ سب کچھ اب اس میں فائنل ہو گیا ابھی اگر آپ کے دل میں یا آپ کے دماغ میں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال کوئی ڈاؤٹس کوئی کلیریفکیشن یا کوئی نئے نئے فیچرز جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم نئے فیچرز کچھ ایڈ کریں اور وہ چیز میں نہیں ہے تو وہ آپ بالکل ہم سے کانٹرٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں آپ کوئی سوال کوئی ڈاؤٹس کوئی کلیریفکیشن اگر ہیں تو آپ پوچھ لیجئے سر یہ ہم نے یہ ایفلیٹ مارکٹنگ ویبسائٹ ہے نا یہ سر ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں ہاں ہاں جتنا فیچرز میں نے آپ کے یہاں بیدایا وہ ساری فیچرز آپ اپنے ایفلیٹ مارکٹ کی ویبسائٹ میں یوز کر سکتے ہیں وہی پلگ ان آپ اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ اور کوئی سوال یہ جو ڈیزائن کیا ہے میں نے آپ کو دکھانا اس ڈیزائن کیا ہے یہ گروسی کا نام سے سر ٹھیم تھا میں نے آپ snel کے اس سے پہلے بھی دکھائیا ہے اس سے پہلے آپ کو میں نے ویڈیو بھی کیا بتایا تھا اور آپوں کے ٹریننگizar میں نے دوران ہی بتایا تھا کہ پندر منٹ پر کس طرح آپ امراریت مارکٹ بنائیں گے تو وہاں پہ میں نے بہت سوٹ شمن آپ کو بتایا تھا تاکہ آپ کی کنفیزن کوئی ڈاؤڈ کوئی کلیریفکیشن آپ کے نارا جائے تو جیسے آپ گوگل میں بھی سرچ کرنا چاہے آپ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ والی کہ ہارٹو کلیٹ گروسری ویبسائٹ ویدن فیفٹی منٹ آپ یہ بھی سرچ کرنا چاہے آپ بلکل سرچ کر سکتے ہیں آپ کو سب سے ٹاپ پہ مل جاگا گوگل میں سرچ کریں گے ہارٹو کلیٹ یہ سرچ کر کے دیکھیں گے ہارٹو کلیٹ گروسری ویبسائٹ ویدن فیفٹی منٹ سب سے ٹاپ پہ ہی ملے گا اگر آپ فیفٹی منٹ بھی نہیں سرچ کریں گے کوئی دکت نہیں ہے آپ سب یہ سرچ کریں کہ ہارٹو کلیٹ گروسری ویبسائٹ پھر بھی آپ کو مل جاگا ٹاپ پہ ملے گا آپ کو ٹک تو آپ یہ سرچ کر کے اس کے باہرے میں جو شورٹ میں ہیں شورٹ میں میں نے اس میں پندر منٹ کی طرح سے بنا کے دکھایا اب اسی چیز کو میں نے یہاں پہ ابھی آج آپ لوگوں کو جو بتایا پورے ایکسپلین کے ساتھ بتایا اور پورے ایکسٹرا فیچرز کے ساتھ بھی میں نے بتایا آپ کو کوئی ایکسٹرا فیچرز سب کس طریقے سے ایڈ کریں گے وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اگر آپ کو اور کوئی سوال کوئی ڈاؤڈ کوئی کلیلیفیکشن ہے تو آپ ہو سکتے ہیں سر یہ کتگوری بنائیں گے سر وہ آپ نے سر جس بتا دیا کتگوری بنائیں گے سر وہ اس میں بہت مشکل ہے یعنی ہم نہیں کتگوری ہے نا سر کتگوری کوئی مشکل نہیں ہے کتگوری بہت سمپل ہے بس آپ پلگن ڈالیے اور پلگن ڈال کے آٹومیٹکل یہ ہو جائے گا میں نے آپ کو تو کر کے دکھایا آپ ایک منتر دیو دیکھ لیں گی تو کتگوری کو معاملہ سول ہو جائے کوئی دکھت نہیں ہے آپ کو اس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے کتگوری کا صرف نام ڈالیں آروز اس کتگوری کا کورڈ ملے گا آپ کو کورڈ ڈالیں بس ختم سمپل ہے لوگ ڈاؤن کے پریئیڈ میں جس لوگ ڈاؤن کے بارے میں کہا کہ سٹے ہوم سٹے سیف یعنی آپ گھر پہ بیٹے رہیں گے تو آپ بالکل سیف رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹو زیٹ ایویلیویل ہے ٹھیک آپ بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے پہلے 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 پہلے